اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی زبردستی ریسپی جو ہے وہ ہے قدو کارائیٹا اور مزیدار سے سمپل رائز تو کس طرح سے بنائے ہیں ریسپی کو سکپ نہیں کرنا اور آپ نے کمپیٹ دیکھنی ہے مس بھی نہیں کرنا بہت مزید کی ریسپی ہے تو چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کس طرح کی لگتی ہیں تو ٹائم بلکل بھی ویسٹ نہیں کرتے ہیں اور چلتے ہیں مزیدار سے آج کی ریسپی کی طرف کہ آج ہم نے سمپل رائز اور تڑکے والا قدو کا رائز تاک کس طرح سے بنایا ہے قدو شریف کا رائیٹا بنانے کے لیے ہمیں جو جو انگیڈینٹس رہی ہیں سب سے پہلے میں نے ایک اچھا خاصہ بڑا قدو لے لیا ہے اس کے بعد میں نے دو بنچ جو ہیں وہ یہاں پہ پودینے کے لیے تھے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا تھا اس کے بعد چار جویں جو ہیں وہ میں نے لہسن کے لیے ہیں اور اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور چھے ہری مرچے ہیں سالٹ ٹو ٹیسٹ جائے گا اور ایک کلو میں نے دہی لیا ہے تو سب سے پہلے جو ہم قدو کو پیل کر لیں گے تو جیسے نام میں قدو کو پیل کر لیتی ہوں اور اس کا یوز آپ اس کے رائیتے کے کریں ویسے تو بوائل نہیں کھایا جاتا ہے اس کی تاسیر تھنڈی ہوتی ہے جن کو سٹمک میں گرمی ہے وہ اس کا یوز لازمی کریں اور یہ بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے ویسے بوائل قدو نہیں کھایا جاتا آپ رائیتے کے فارم میں مزے سے کھا سکتے ہیں جی تو الحمدللہ یہ دیکھیں قدو پش ہو چکا ہے اور اس کا کتنا زیادہ پانی ہے تو اب ہم نے اس کو اسی طرح سے کک کرنا ہے جی تو سب سے پہلے میں نے ایک پوٹ لیا ہے اس میں میں نے تقریباً ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور اب ہم فلیم آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے فلیم آن کیا ہے اور اب جو ہے وہ اس میں ہم قدو ایڈ کرتے ہیں اب ہم قدو کو بوائل کر لیں گے اور میں نے پانی میں ڈال دیا ہے تقریباً ہاف کپ میں نے پانی کا یوز کیا اور قدو میں بھی ماشاءاللہ کافی سارا پانی ہے تو یہ اپنے ہی پانی میں اچھے طریقے سے پک جائے گا وائل ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا اس میں میں ون ٹی سپون کے قریب نمک کا ایڈ ضرور کروں گی کیونکہ میٹھا ہوتا ہے تھوڑا سا قدو کا ذائقہ تو وہ بیلنس ہو جائے گا کیونکہ رائتہ وہ پھر تھوڑا سا عجیب لگے گا تو اس کو مکس کرتے ہیں تو ساتھ میں ہی جو ہے وہ میں نے پیاز چاپ کر لی ہے بلکل ہمیں باریک چاپ چاہیے ہیں آپ اس میں کوئی بھی ویجیٹیبل یوز کر سکتے ہیں میں نے دو عدد جو ہے وہ پیاز اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہ الحمدللہ ہو چکا ہے چاپ اور اس کو میں برطن میں کنورٹ کرتی ہوں اور قدو جو ہے وہ ہمارا وائل ہو رہا ہے اور جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہوتا اس کا ویٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ ہلکا ہلکا ڈرائی ہو گیا لیکن میں اس کو کور کروں گی میں فریم کو تھوڑا سا گم کروں گی اور اس کو میں کور کر دوں گی تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا اور یہ اچھے طریقے سے کک بھی ہو جائے گا تو تب تک ہم باقی کے کام کر لیتے ہیں تو جو اب میں ہری چٹنی بنا لیتی ہوں پیاز میں نے چاپ کر لیے تھے دہی کو کریں گے سائیڈ پر اور اس کو جو ہے وہ میں بنا لیتی ہوں پدینہ تھنیا لیا ہے میں نے اور میں آپ کو گین بتا دوں کچھ ہری مرچے ہیں چھے سے ساتھ اور لیسن ہے بلینڈر جائے میں میں نے سب چیزیں ڈال لیں گے اس میں نمک میں چالوں گی 1.5 ٹی سپون کے قریب آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں گرین چٹنی ہماری ہو چکی الحمدللہ ریڈی اور اس کو میں برطن میں نکالتی ہوں اور اب دیکھتے ہیں قدو کو جی تو الحمدللہ ہمارا قدو جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے ریڈی ہوگا ماشاءاللہ فریش کلر ہے فریش کلر کیوں ہے نمک ڈالنے کی وجہ سے اگر ہم صرف پانی میں اس کو بائل کر دیں تو یہ اپنا رنگ خراب کر دیتا ہے ڈاک کلر ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کو تھنڈا کرتے ہیں میں نے اس کو پلیٹ میں ڈالا تھا اور میں نے اچھے طریقے سے اس کو تھنڈا کر لیا اگر ہم اس میں گرم ایٹ کریں گے تو دہی جو ہے وہ بلکل پانی پانی ہو جائے گا دہی کو میں نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا اب میں اس میں قدو ایٹ کروں گی تھنڈا بڑے بول میں شفٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس میں موجود ہے اب اس میں جائے گا زیرہ اور یہ ساری سبس چٹنی اس میں چلی جائے گی یہ جائے گی اس کے بعد پیاس اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کرتے ہیں تو اب جو ہے وہ ہمارا شاہ اللہ سے ہمارا رائتہ ہو چکا ہے ریڈی اب اس کا رہ گیا ہے مزیدار سا تڑکہ تو اس کو میں نکالتی ہوں بول میں پھرکے کے لیے میں جو جو انگیڈنٹ چاہیے ہیں ہاف ٹی سپون زیرہ چاہیے ہیں دو سے تین لال والی گول مرچیں چاہیے ہیں اور لہسن چاہیے آپ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون آئل میں اس میں کٹا ہوا لہسن یوز کر رہی ہوں آپ کو اگر نہیں پسند تو آپ اس میں پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لہسن کا ایک ٹیبل سپون آئل میں جو ہے وہ میں لہسن کو اب فرائے کر لوں گی ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ لائٹ سا گولڈن کلر آ جائے اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس میں جو اب ہے وہ میں زیرہ ایڈ کروں گی بہت مزے کا زیرے کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد اس میں تین سے چار میں بٹن چلیز ایڈ کر دوں گی جسٹ خوبصورتی کے لئے ہوتی ہیں یہ پیسے اس کو کھایا تو جا نہیں سکتا ہے تو اس کو میں ہلکا سا فرائے کرتی ہوں اور ہمارا ترکہ ریڈی ہے الحمدلیلہ ریڈی ہے پودینے کے پتے کچھ میں اس کے پر سپرنکل کر رہی ہوں اب جو ہے وہ رائس کی تیاری شروع کرتے ہیں رائس بنانے کے لئے جو ہے وہ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے ایک کپ کے قریب اور دو عدد پیاز اب میں اس کو فرائے کر رہی ہوں دو گلاس میں نے چاول لے لی ہے اور اس کو میں نے بھی گو دیا تھا لیسن جائے گا اس میں ون ٹیبل سپون لال مچ جائے گی ون ٹیبل سپون اور ثابت کرم مسالہ ہے چکن پاورڈر ون ٹیبل سپون اور سالٹ ٹو ٹیسٹ اور تھوڑا سا اس میں اورنج فوڈ کلر جائے گا تو اب چلتے ہیں رائس بناتے ہیں تو اب جو ہے ہم اس میں لیسن ایڈ کروں گی پیاز ہم نے لائٹ سا براؤن کر لیا ہے بڑے مزے کے اور کویک سے بننے والے جاول ہیں افورس سب کو آتے ہیں لیکن ہر کسی کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ سمپل رائس بھی شیئر کروں اس کے بعد اس میں میں نے چکن پاورڈر کر ڈالا ہے جو کہ بہت اچھا ٹیسٹ لے کر آتا ہے گرم مسالہ پاورڈر بری الائچی ہے اس میں تھوڑا سا زیرہ ہے دار چینی ہے اور کچھ اس میں چھٹی چھٹی سی کالے مرچے ہیں لال میرچ بھی میں نے ون ٹیبل سپون ڈال دی اس میں میں تھوڑا سا مسال پانی ڈال دوں گی تاکہ مسالہ جلے نہیں مسالہ ہو چکا ہے ریڈی اور اس میں میں چاولوں کے مطابق چار گلاس پانی ڈال دوں گی دو گلاس میں نے چاول لیے تھے تو اب اس کو مکس کرتے ہیں پانی بوائل ہو گیا ہے چاول ایڈ کرتے ہیں اور چاولوں میں ہمیشہ جو ہے وہ سٹیل کا چمچ یوز کیا کریں نہ لکڑی کا نہ پلاسٹک کا چاول ٹوٹیں گے نہیں تو ماشاءاللہ سے پانی ڈرائے ہو چکا ہے چاولوں میں زیادہ چمچ میں نے بلکل بھی نہیں چلایا بکہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں اس میں میں نے نمک ٹیسٹ کر لیا اب ہم اس کو دم دیتے ہیں سیمپل رائز میں میں اورنج فوڈ کلر ضرور ایڈ کرتی ہوں تاکہ چاول جو ہے وہ وائٹ اور اورنج اورنج پرامیننٹ ہو تو اس میں میں نے ون پنچ اورنج فوڈ کلر ڈالا ہے اب باری آ جاتی ہے دم دینے کی اور اس کو میں لڈ سے کور کر رہی ہوں تقریباً دس منٹ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو طوے پر دم دیں لیکن موجود نہیں تھا تو میں تحریر اس کو لو فلیم پر دس منٹ کے لیے دم پر رکھ رہی ہوں الحمدللہ بہت مزق کی خوشبو آ رہی ہے اور چاول ماشاءاللہ سے لمبے لمبے بلکل بھی نہیں جوٹے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو بلکل ہلکے ہاتھوں سے جو ہے وہ مکس کروں گی اور پھر اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں چاول بہت مزے کے بنے ہیں سیم اسی ریسپی سے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا جو ہے وہ میں رائس پلیٹ میں نکالتی ہوں اور ہماری پاکستانی بریانی نہ جیدی وچ آلو نے نہ بوٹی ہے اور میں اسی طرح سمپل سے رائس بناتی ہوں بریانی میں بوٹی ضرور ڈالتی ہوں لیکن یہ دیکھیں لکھ وائز بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور اٹریکٹیو لگ رہے ہیں فائنلی چاول میں نے نکال لی ہے اور ماشاء اللہ سے دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاول ہیں یہ اور اب جو ہے وہ رائتے کے ساتھ اس کو میں ٹیسٹ کروں گی اور سمپل سی آج کی ریسپی تھی چینل پر نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہمیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کس طرح کی لگیں اور اب میں اس کو کرنے لگی ہوں جناب ٹیسٹ آپ لوگ رہا ہوگا اور رائتے میں تڑکہ کیسے لگے گا اور کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا ایک بار میرے کہنے پر ٹرائے ضرور کیجئے گا تو یہ بائٹ گئی میرے موں میں اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت مزے کا بنا ہے سمپل سی آج کی ریسپی تھی لیکن آؤٹ کلاس تو اپنی فوڈ ویڈکرا کو دیجئے اجازت بہت سارا خیال رکھے گا بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار میں تو اور سارے بہت سارے کھاؤں گی تو آپ لوگ بھی بنائیں اور انجوائے کریں اللہ حافظ ٹیک کیئر